بیٹی تمہارے اس سے تعلقات صرف دوستی تک ہی ہیں یا اس رشتے میں کچھ اور بھی گئے رہی ہے میں اس سے پیار کرتی ہوں انکل اور بہت جلد سے پاپا سے ملوانے والی ہے تمہارے پاپا کی کیا حیث ہے تم جانتی ہو تمہیں معلوم ہے سرگنگارام کی کیا عزت ہے جہاں ان کے پاؤ پرتے ہیں لوگ ان کے نیچے ہتھیلیاں بچھاتے ہیں میں سب جانتی ہو انکل میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ایک نیک اور بہادر انسان سے پیار کرنے میں کیا برائی ہے جسے تم بہادر اور نیک سمجھتی ہو وہ شہر کا سب سے بڑا جواری دھوکے باز اور سزایافتہ مجرم ہے لو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پڑھو یہ نہیں ہی حضرت انکل یہ کلیر ہے کسی پریمی کے دل کی ڈائری نہیں پولیس کا ریپورٹ ہے سرگنگا رام کی لڑکی ایسے نیچے آدمی سے تعلق رکھے شادی میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر میرا سر شرم سے جھگیا وہ آنٹی، وہ آنٹی کیا کرنی تو تمہارے ساتھ اسنا تمہیں کیوں نہیں رکھا رہا اس میں آنٹی کا کوئی دوش نہیں پاپا سارا دوش میرا ہے آپ مجھے جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں آپ چھے کہتے تھے پاپا آدمی کو جاننے کی بھی دل سے نہیں دیواز سے کم لینا پڑتا ہے رو نہیں بیٹی رو نہیں تجھے اپنی نہ سمجھی کا احساس ہو گیا اس سے بڑی سزا اور صدار کیا ہو سکتا ہے میں تیرا باپ ہوں بیٹی اور میرا فرض ہے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو غلط راستے پر چلنے سے روکتا رہا ہوں جب تیری ماں نے بران چھوڑے تھی اس نے مجھ سے یہی وادہ لیا تھا کہ میں اس کی ننی سے امانت کو دنیا کے کٹھوڑ نصروں سے بچائے رکھوں رو نہیں بیٹی اپنے من کو دلڑ بناو اور اپنی زندگی کے اس عصے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ میں ہمیشہ کیلئے بھول جاؤ گی پاپا راجہ کو ایسے بھولا دوں گی جیسے وہ میری زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھا میں اس کی ہر پاتھ ہر چیز اور چیز ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھولا دوں گی اگر یادوں کے نقش اپنی آسانی سے اٹھا جا سکتے تو انسان کے زندگی کتنی سکھی ہو جا چندرا مجھ پہ ساری دنیا کے دروازیں بند مت کرو صرف ایک موقع دو مجھ ہی میں تمہیں سچائی بتانا چاہتا ہوں اگر چاہ ہوگی تو میں چلا جاؤ گا یہاں سے اتنی دور جہاں سے میرے دل کی آواز بھی تم تک تپ ہون سکے لیکن کیا اتنی آسانی سے بھولا سکو گی مجھ پہ بات نہیں کروگی تو کوئی گلا کوئی شکوا لیکن نہیں جاؤ گا یہاں سے لیکن میری آتما کو شانتی نہیں ملے گی جب تک جانے سے پہلے تمہارے ہر سوال کا جواب نہ دے دوں وہ ہر سوال جس کا جواب تم نے مجھ سے شادی میں مانا تھا سن رہی ہو چندرا میں کچھ سننا نہیں چاہتی تم سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی میرا تمہارا آت سے کوئی واسطہ نہیں تو کیا اس سے پہلے جو واسطہ رہا ہے وہ دھوکہ تھا فریب تھا اپنی دل سے پوچھو اس لیے کہ سچائی تک تو تم کبھی پہنچے ہی نہیں مانو میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں باہر میرا اور تمہارا کبھی کوئی ناتا نہیں جڑ سکتا اور باقی یہ نہیں تمہارے یادوں کے نفش جن میں دل اور دماغ سے اکھاڑ کر ٹویک چکی ہو